پیر خزانہ نے پیٹرولیم قیمتوں میں وزید کمی کی خوشخبری سنا دی ہے عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں کہ جون میں آنے والا بجٹ کرونا بجٹ ہوگا مجھر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ آئی جس کے بعد حکومت نے پیٹرول اور بیزل کی قیمت میں پندرہ پندرہ روپے فی لٹر کمی کی اور آنے والے دنوں میں عوام کو پیٹرولیم قیمتوں میں مزید کمی کی خوشخبری دیں گے جبکہ پیٹرولیم اصنوعہ سستی ہونے سے سفری اور توانائی لاغت کم ہوگی مجھر خزانہ نے بتایا کہ جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ لائے جائے گا اور آنے والا بجٹ کرونا بجٹ ہوگا اس بجٹ میں ہر شعبے کو اپنے پاؤ پر کھڑا کرنے کے اقدامات لیے جائیں گے محشت کو تصویزاتی کرنے میں سکتی نہیں کی جائے گی تاکہ کاروبار بھی چلے ابدالحفیز شیہ کا کہنا تھا کہ ملکی محشت کرونا وائنس سے پہلے بہتر سمس میں جا رہی تھی ہمارا روپیہ مستحکم ہو چکا تھا لیکن وابا نے ہماری محشت کی سمس کو دچکا پنچایا ہے لوگ ڈاؤن کے باعث معاشی سرگرمیوں میں کمی آئی ہے عالمی محشت سکڑنے سے ہماری برامداد کام ہوئی ہیں نسحکین کے لیے حکومتی اقدامات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ عوام کو فوری ریلیف پہنچایا جائے احساس پروگرام میں مکمل شفافیت ہے اس سے ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کو امداد مل رہی ہے اس کے علاوہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے